موسیقی 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 آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نیسٹڈ لوپ کے بارے میں تو نیسٹڈ لوپ مطلب کیا ہے تو ہم نے لوپ کے ویڈیو میں کہا تھا آپ کو کہ لوپ دو طریقے کے ہوتے ہیں فورلوپ وائلوپ اور ایک طریقہ کا ہوتا ہے ان دونوں کو نیسٹڈ کی طرح یوز کر کے جیسے ہم نے نیسٹڈ ایفلس کنڈیشن پڑھاتا کیسے اس کے اندر ہوتا ہے ویسے لوپ کو بھی نیسٹڈ کی طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے نیسٹڈ لوپ ابھی نیسٹڈ لوپ کیسے لکھا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں مان لو یہاں پر ہم فورلوپ یوز کریں گے فور آئے آپ آئے کے بدلے کوئی بھی ویریبل لے سکتے ہیں ہم آئے لیتے ہیں آئے ان آپ رینج لے سکتے ہو لینٹ لے سکتے ہو کچھ بھی لے سکتے ہو تو ہم یہاں پر رینج لیں گے فور آئے ان رینج فور اس کے بعد یہاں پر ہم کولون لیتے ہیں تو ابھی نیسٹڈ لوپ لکھیں گے آپ دھیان سے دیکھنا تو اس بلوک کے اندر ہم کیا دیتے تھے اس بلوک کے اسٹیٹمنٹ جو ہم اس لوپ کے قارن execute کرنا چاہ رہے تھے repeatedly four times یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے پھر سے ایک آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سب سے پہلے دے سکتے ہو جیسے کہ print اس کے بعد آئے اس کے بعد آپ لوپ دے سکتے ہو یا پھر پہلے تو اس بلوک کے اندر ہی آپ کو اور ایک لوپ دے رہا ہوا یاد رکھنا بلوک کے اندر تو اس والے لوپ کو کہا جائے گا نیسٹڈ لوپ تو یہاں پر آپ کو آئے نہیں کوئی اور ویریبل یوز کر رہا ہوا جیسے کہ آپ آئے بھی کر سکتے ہو آپ دیکھنا کرکے اگر ہوتا ہے یا پھر کوئی اگر ایرر آتا ہے نہیں تو آپ کوئی اور ویریبل یوز کر لو اس کے بعد بھی ان رینج دیتے ہیں یہاں پر بھی آپ کچھ اور یوز کر سکتے ہیں ہم بس یہاں پر سیمپل ایکزامپل لیتے ہیں ہاں پر ہم نے چار دے دیا اس کے بعد پھر سے کولون دیتے ہیں یہاں پر کولون دیتے ہیں اس کے بعد پرنٹ کرتے ہیں پی آر آئے انٹی پرنٹ چیز پرینٹ کرتے ہیں پی آر آئی این ٹی کوٹیشن کے اندر ڈبل کوشن سنگل کوٹیشن فرق نہیں پڑتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا لکھا یہ سب سے پہلے والا جو بلوک تھا فورلوپ کا وہ اس کے اندر سب کچھ ہے تو یہ ہے فور آئین رینج فور مطلب آئین زیرو سے سٹارٹ ہوگا ون تو تھری مطلب زیرو ون تو تھری چار بار ہوگا اس کے بعد فور میں اُبھر ہو جائے گا مطلب پرینٹ آئی یہاں پر زیرو ون تو تھری تک ہوگا اس کے بعد یہاں پر فور بھی میں کیا ہوگا یہاں پر بھی چار بار ہوگا اور پرینٹ بھی ہوگا اور پرینٹ آئی ہوگا ابھی سمجھتے ہیں اصل میں یہ کیا ہوگا جیسے یہ اس لوپ سے پرینٹ آئی تک جائے گا اس کے بعد یہاں پر فورلوپ میں جائے گا تو فورلوپ میں جیسے ہی پڑے گا کہ یہ کیا کرنا ہے اسے پھر سے لوپ کرنا ہے تو لوپ کیسے کرے گا پھر سے v because to zero یہاں تک جائے گا پھر سے اس for loop میں جائے گا پھر سے یہ v equal to one پہ پھر سے یہ execute کرے گا یہ loop run ہوگا کیونکہ پہلے v equal to zero میں ہوا اس کے بعد v equal to one ہوگا تو یہاں پر print v ہوگا one اس کے بعد high ہوگا پھر سے یہ loop میں اس والے loop میں جائے گا نہ کہ اس اوپر والے loop میں کیونکہ ابھی تو یہ loop run ہو رہا ہے جب تک اس loop کے condition نہ satisfied یا پھر جب تک اس loop کے condition نہ ختم ہو تب تک یہ loop میں बापस नहीं जाएगा तो ये वाली तो condition रहे इस लूप के अंदर है इसलिए इसको पहले खतम कर रहा है तो ये दो बार होगा उसके बाद 3 बार होगा उसके बाद 2 एकोस्ट टिरी में 4 बार हो जाएगा फिर ही ये लूप खतम हो जाएगा مطلب اس کی جو statement ہے وہ ختم ہوگے تو یہ پھر سے اس loop میں لوٹے گا پھر سے یہ i equals to one پہ جائے گا پھر سے یہ یہاں پر آئے گا پھر سے v equals to zero one two three four پھر سے four ہوگا پھر سے یہ یہاں پر جائے گا i equals to two یہاں پر four ہوگا پھر سے یہ three ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر بھی پھر سے چار بار ہوگا اور اس کے بعد یہ او بار ہو جائے گا مطلب یہ والی جو block ہے سولہ بار repeatedly loop ہوگا اور یہ والی جو blocking یہ چار بار ہوگا مطلب ہر ایک بار میں یہ چار چار بار ہوگا تو آپ سمجھیں گے نہیں اگر ہم پریکٹیکلی نہیں دکھائیں گے تو رائٹ کلک کرتے رن کرتے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بار آیا ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے 0 آیا 0 آیا کیوں 0 0 آیا دو بار وہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پرنٹ آیا آیا پرنٹ آیا مطلب 0 اس کے بعد پرنٹ بھی آیا اس فورلوپ کے اندر تو وہ بھی 0 سب سے پہلے تو 2 0 تو اس لیے آیا اس کے بعد پرنٹ ہائی آیا اس فورلوپ کے لیے ہائی آیا اس کے بعد پھر سے یہ ہائی کرنے کے بعد اس لائن سے پھر سے اس لوپ میں واپس جاتا ہے تو پھر سے یہ وی کوسٹو ون پرنٹ کرے گا اور ہائی پرنٹ کرے گا آپ دیکھ سکتے ہو ون پرنٹ ہے اور ہائی پرنٹ ہے پھر سے یہ ہائی کرنے کے بعد پھر سے اس لوپ میں جائے گا ابھی وی کوسٹو 2 کرے گا پھر سے بھی 2 پرنٹ کرے گا اور ہائی کرے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 2 اور High Print ہے یہاں پر 2 اور یہاں پر High اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابھی Print 3 کرے گا اور High کرے گا 3 ہے اور High ہے اس کے بعد یہاں پر کیا کرے گا 3 ہو گیا ابھی 4 ہو گا جیسے ہی وی وہ اوبر ہو جائے گا یہ Loop جیسے ہی یہ Loop اوبر ہو جائے گا اس کی جتنے بھی Statements ہیں اس اوپر والے Loop کی سارے ختم تو یہ پھر سے یہاں پر لوٹ کے آ جائے گا جیسے ہی یہ 4 میں آ جائے گا پھر سے 4 equals to کیا ہوگا 1 ہوگا تو پھر سے 1 ہوا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 3 کے بعد High کے بعد 1 پھر سے یہ V equals to 0 کرے گا V equals to اس نے پھر سے 0 کیا پھر سے یہ High کرے گا High کیا پھر سے same thing repeatedly 4 بار ہوگا 1 High 2 High 3 High اور پھر سے یہ جب 3 High ہو جائے گا پھر سے یہ Loop over ہو جائے گا یہاں پر پہنچ جائے گا یہ پھر سے یہ I equals to 2 کرے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 2 اور V equals to 0 پھر سے same thing repeated ہوگا ایسے کرتے کرتے ہیں 3 تک repeated ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد 3 تک repeated ہونے کے بعد یہ last 3 value آپ دیکھ سکتے ہو 1 میں نہیں یہاں پر یہاں پر 3 0 آیا last اس کے بعد جو نیچے والا loop ہے وہ 4 بار رن ہوئے اس کے بعد 4 نہیں آیا کیونکہ 4 times میں یہ جو range ہے یہ دونوں سے equal ہو جاتا ہے تو اوپر والا loop بھی کیا ہو جاتا ہے end ہو جاتا ہے اس لیے کچھ اور نہیں آتا ہے so I hope آپ سمجھ گئے اگر نہیں سمجھے تو یہاں پر ایک breakpoint دو یہاں پر ایک breakpoint دو اور debug کر اور debug کے سہارے manual execution کے سہارے آپ پلیس سمجھو so this is how nested loop work file loop بھی same طریقے سے ہے بس یہاں پر i equals to آپ دے دو اور اس والے block میں یہاں پر جب file لکھو گے تب print کے نیچے ایک i equals to increment دے دینا یہاں پر next میں یہاں پر نیچے دینا v equals to 0 اس block کے اندر اور یہاں پر اس block کے اندر دوگے یہاں پر high print high کے نیچے v equals to increment مطلب plus 1 تو ایسے آپ کر دینا while loop same طریقے سے ہم دکھائیں گے نہیں آپ کو پہلی باری دکھایا ہے اور same طریقے سے آپ کو کرنا ہے تو آپ کرنے کی کوشش کرو اگر نہیں ہوتا ہے تو comment down below comment کرو کو میرا نہیں ہوا میں آپ کو comment کر کے بتا دوں گا کیسے syntax لکھنا ہے so this is your home work کہ آپ کوشش کرو while loop nested while loop کو اپنے آپ سے لکھنے کا so ایسے nested while loop nested if else condition یا if else condition بہت سارے چیزیں use کیا جاتا ہے اور بہت بڑی بڑی کوٹ بنایا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں habanayz jayb babal